چھسو ورس پہلے پرماتمہ یہی گیان دیا کرتے تھے جو داس آزونی کے دیئے گیان کا ڈنڈورہ پیٹ رہا ہے اور بودھی مان سکھ سے سماز اس کو سویکار کر رہا ہے اور بڑھ چٹ کر آگے آ رہے ہیں اس میں پرمیشور نے اسی لئے سویم آنا پڑا کہ وہ لیلا کرتے ہیں جو بھگوان کیا کرتے ہیں جو پرماتمہ کرتے ہیں جو ویدوں اور گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ پرماتمہ جو پرمیشور وہاں سے اپنے لوگ سے چل کر آتے ہیں اور اپنے یثارت گیان کو اپنی پیاری آتماؤں کو سویم ہی بتاتے ہیں اور جب وہ پرماتمہ سیسو روپ دھارن کر کے ایک پورے جیون ایک منوش کی طرح جیتے ہیں ایک لیلا کرتے ہیں اس میں ان کے بچپن کی جو بالاوستہ کی پرورس کماری گائیوں سے ہوتی ہے کماری گائیں دودھ دیتی ہیں اور وہ پرماتمہ اس دودھ کو پیتے ہیں کیونکہ کماری گائیں میں دودھ ست لوگ سے آتا ہے پرماتمہ وہاں سے اپنے ست لوگ سے پرتی دن اپنا دودھ آہر وہاں سے لیتے تھے اور ایسے وہ کماری گائیں کے مادنوں سے پویتر امرت دودھ پان کیا کرتے تھے تو یہ بھی آج جو پرماتمہ لیلا کیا کرتا ہے ست لوگ سے چل کر آتا ہے اور اپنی پیاری آتماؤں کو وہ ملتا ہے درسن دیتا ہے اور ان کو یتھارت گیان کراتا ہے تو یہ گیان پھر ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے پویتری ہندو سماج ویدوں کو ایک ایتھنٹک اور بہتی یتھارت گیان یکت ساشتر مانتے ہیں اور وہ صدگرنت وہی بتا رہے ہیں جو پرمیشور کرتا ہے جو پرمیشور لیلا کیا کرتا ہے وہی لیلا چھت سو ورس پہلے پرمیشور قبیر دیو جی نے کر رکھی ہے اور ساتھ میں پھر وہ گیان بول رکھا ہے جو ویدوں پرانوں اور گیتہ میں اپلبد ہے آج ہم اس گیان کو سویم پڑ رہی ہیں پناتماوں ہم سبھی پرماتما کے گیان سے اے پریچت ہونے کے کارن دوسادنائیں کیا کرتے تھے وہ لوک وید تھا لوک وید لوک وید وہ وستو ہوتی ہے کہ وہ گیان ہوتا ہے جو دند کتھا پر آدھاریت ہوتا ہے اور اکسیتری یہ گیان ہوتا ہے اور اس گیان کا کہیں صد گرنتوں میں پرمان نہیں ہوتا اس کو لوک وید کہتے ہیں دند کتھا پہ داریت کسی وقتی بھی سے اس کے کہنے سے سبھی نے اس کو سوکار کر رکھا ہے اپنی منمکھی سادنائیں جیسے کوئی چوراہی کی پوزا ہے یا کہ کہیں پر اور مندر آدھی کی پوزاں مرتی کی پوزا ہے یا کہ پیر پوزا ہے سمہاد پوزائیں ہیں کوئی ورد رکھنا ہے تیرتھوں کی پوزائیں یہ لوک وید ہوتا ہے جو کسی صد گرنت میں نہیں ہوتا اور منمانے منتر جو ہوتے ہیں کوئی کچھ منتر جاپ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اور کوئی پرماتما کی پریباسہ کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کسی کو بھگوان بتا رہا ہے کوئی کسی کو پرماتما صدقیہ بیٹھا ہے یہ لوک وید ہوتا ہے پرمیشور قبیر دیو جی سوئیم آئے تھے اور آپ پہ آرتی آپ پہ ساتھ جائے آپ پہ گنگر آپ پہ باد جائے آپ پہ تال جہان دنکارہ آپ نچے آپ دیکھنا آرہا کہے قبیر اسی آرتی گاؤں آپ پہ مجھے آپ سماؤں اپنے اوپر ہی انہوں نے ادھارن دیئے ہیں کہ قبیر پیچھے لگیا جاؤں تھا میں لوک وید کے ساتھ اور رستے میں ستگرو مل گئے دیپک دے دیا ہاتھ ہے اب جیسے یہ داس پہلے انمان پجاری تھا شری کرسن جی کا پجاری تھا شری کرسن جی ویشنو جی کو کمپلیٹ گوڑ مانتا تھا یہ لوک وید تھا یہ دانت کا تھا تھی یہ تھارت گیان نہیں تھا انمان جی کی پوزہ یعنی منگلوار کورت رکھنا انمان چالیسہ کرنا تو یہ سب لوک وید تھا یہ تھارت گیان نہیں تھا اور جب یہ ستگرو کا اگیان پرابط ہوا تو ہمیں یہ تتو اگیان روپی دیپک مل گیا تو پرباطمہ بتاتے ہیں کہ دو بھولی آتما پرمیشور کے پرابطی کے لیے لوک وید کے آدھار سے اگیان روپندکار میں بھٹک رہے ہوتے ہیں ان کو ستگرو مل جاتے ہیں تو ان کو دیپک دے دیتے ہیں اس میں دیپک ہی ہوتا تھا آج کل تک ٹورت ہوگی اب اندھیرے میں کوئی وقتی جا رہا ہے اور اس کو ٹورت مل جائے تو بہت سارا مل جاتا ہے وہ گڑوں سے کٹوں سے بچ جاتا ہے اور رستے کو بھٹکتا نہیں ایک بار رستہ بتا دیا کسی نے آتما ٹورت سے اس رستے سے پھر وہ سیدھا چل پڑتا ہے تو پرماتمہ نے ہمیں یہ تتو اگیان روپی دیپک دے دیا ٹورت دے دی اور یہ تھارت منتر بتا دیا ایکس میں ایک درمداز نام کے سردھالو بھگت مدھے پردیس باندھو گڑ کے رہنے والے تھے وہ اتنے سیٹ اتنے دھنی تھے ان کے ماتا پتا اس کے پوروت دادا پتا جی کہ وہاں باندھو گڑ جس نریس کے انترگت آتا تھا اس راجہ کو یہ دھی کوئی آپدہ آ جاتی تھی پراکرتی کا آپدائیں جیسے اکال گر جانا یا فلڑ جادہ آ جانا تو اس میں ویتی سائتہ اس درمداز ویس کے پوروز راجہ کی ویتی سائتہ کیا کرتے تھے وہ ان سے ویتی سائتہ لیتا تھا اتنے دھنی تھے وہ اور اتنا دھن ہوتے ہوئے اتنا پیسہ ہوتے ہوئے پر پرماتما کی چاہاں یہ ایک بھی سیس بات ہوتی ہے وہ پنیاتما ہوتے ہیں تو اس کے من میں جو پرماتما کی تڑف تھی جنم داس جی کے من میں اس کارن سے اس نے اپنے ہندو دھرم کے جنم ہونے کے کارن ایک روپ داس نام کے گرو جی بھی دھارن کر رکھے تھے روپ داس جی نے ان کو بتا رکھا تھا کہ سری ویشنو جی سرویسور ہیں یہی سری کرسن اور سری رام روپ میں آوتریت ہو کر کے لیلا کر کے گئے تھے ان سے اوپر کوئی پرماتما نہیں ہے یہ عزر و عمر ہیں سنکر جی کی پوجا بھی ساتھ میں بتا رکھی تھی ایک برمہ جی کو چھوڑ کر باقی سبھی دیوی دیوتاؤں کی پوجائیں ہندو دھرم کے مارک درست سنت بتا ہے ہی کرتے ہیں جیسے دا سری ویشنو جی کا پوجاری تھا لیکن سنکر جی کی مہمہ بھی سنکر جی کا آدھر بھی سنکر جی کی سادھنا بھی برابر کیا کرتے تھے پھر گنیش جی کا دھانا گیا تا جائے گنیش جائے گنیش دیوہ وہ بھی شروع کر دیتے تھے سنتوشی ماتا کی کوئی فلم بھنی تھی وہاں بھی خوب دیکھی کئی کئی بار کیوں سردہ تھی بھگوان میں لیکن اس میں بات کچھ بھی نہ تھی آج ان کو دیکھتے ہیں ان کو بچار کرتے ہیں کیونکہ ہم اجنان نہیں اتنے تھے ہمیں اجنان بالکل ہی نہیں تھا ہمارے کو یہ سب ہی اچھے لگتے تھے تو اس پرکار ہندو دھرم جنم ہونے کے کارن وہ دھرم داس جی بھی روپ داس جی کے بتایا نصار وہی کریائیں کر رہے تھے جو ہندو دھرم کے سردھالو کرتے ہیں تیرتھوں پر جانا تیرتھوں میں سنان کرنے تیرتھ یاترہ جانا ایک آدھاسی کا ورط رکھنا شری کرشن راج دے راج دے شیام ملا دے آرے کرشن 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 آرے آرے یہ اس طرح کے منتر اور ویشنو ستوتر یہ سب ہی سادنائیں سری دھرم داس جی کیا کرتے تھے پنیاتمہ پرماتمہ کی ڈیلا میں لکھا ہے پرمیسور سن کہتے ہیں کہ گوتا مارو سورگ میں اور جا پیٹھوں پاتال کہہ کبیر میں ڈھونڈتا پھر اپنے ہیرے موتی لال رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 86 چھاسی منتر نمبر چھبیس ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 82 بیاسی منتر ایک دو تین میں اور رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھانو میں منتر نمبر سوڑا سے بیس تک اور بھی بہت سے ستھانوں پہ رگوید منتر نمبر نو سکت نمبر بیس منتر نمبر ایک میں یہ سپسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کبیر نامک پرماتما یتھارت گیان دینے کے ادیسے سے اپنے ند ستھان ست لوگ سے جہاں وہ رہتا ہے اس تیسرے مکتی دھام سے گتی کر کے چل کر یہاں آتا ہے سریشت آتماؤں کو اچھی آتماؤں کو ملتا ہے اور ان پنی آتماؤں کو پھر اپنے سمرتتہ سے اپنے گیان سے اپنی مہیمہ سے پریچیت کراتا ہے اس کے لئے پہلے دیکھئے گا وہ پرمان جو بھگوان کیا کرتے ہیں ہمارے صدگرد ہمیں بتاتے ہیں اور پھر دیکھئے گا پھر سنیے گا یہ کتھا آپ کی آتمہ گد گد ہو جائے گی پرمانتما یہ ہے وہ ست ناران کتھا پہلے ہمیں سری ویشنو جی کی کتھا سنا کر ست ناران کتھا بتایا کرتے تھے ست ناران کارتھ ہوتا بھرمان ویشنو جی کی کتھا کتھro پہلے پر مہیمہ تو سچ مہنے ابھیناسی سدا رہنے والے ناران مہنے بھگوان ہے۔ اور ہم ست شاہب کہتے ہیں ست شاہب کو چھے ست ناران کہو ست شاہب مہنے سچا ساہب مہنے بھگوان اب ست شاہب گریب داست جی کہتے ہیں ہم نے ست شاہب جانے ہیں کیونکہ پرماتما سے پریچی تھے مہاپروش انہوں نے بتا کہ ہم نے سمجھے ست ناران کون ہے تم جس کو ست ناران مانتے وہ ست ناران نہیں ہیں تو پنیاتما یہ ست ناران کی کتھا آپ کو سنائی جاری ہے جو کبھی یوگوں کے بعد کئی اسنک یوگوں کے بعد آپ کو سننے کو مل رہی ہے آپ کے اتنے پنے ہیں کہ پورا سنسار عربوں خربوں پرانی ہیں اپنے اس پرچفی پر منوش ہیں اور وہ بھٹک رہے ہیں بچارے وہ پنیاتما کیونکہ پنیاتما کو منوش جیون ملتا ہے اور جس کو ست سنگ نہیں ملتا ہوئے بس ایک پنیاتما لیکن اس کا جیون بیرتھ ہو رہا ہے ست سنگ یہ سچا ست سنگ وہ نقلی سنتوں کیا ست سنگ نہیں ہے پنیاتما ایک یہی بات کھٹک رہی ہے اس بولے سماج کو کہ داس یہ کہتا ہے کہ آج ورطمان میں کسی کے پاس ست سنگ نہیں ہے اور پرماتما کشی پریچیت ہونے کے بعد غریب داس جی نے یہی کہا تھا کہ تین لوک اور بہن تطور دس کوئے نہیں ست سنگی وہ بھی نرنے آپ کو دیا جائے گا ابھی اسی ست سنگ کے در بتائیں گے کہ ست سنگ کیوں نہیں کیونکہ نہ بشنو کو گیان نہ برمہ کو گیان نہ شیو کو گیان اور کو گیان ہوگا کہاں سے تو یہ بھی بات آپ کے کھٹکے گی کہ برمہ بشنو محض کو گیان نہیں کمال کی بات کر دی کمال کی بات ہی ساری ہے پرماتما نے جو کی ہے اور یہ اپنے ہی صدگرد بتا رہے ہیں کہ برمہ بشنو محض کو گیان نہیں تھا ادھاتم گیان نہیں تھا بلہ ہی وہ پچھلے پنکرموں کے پرانی تھے اور برما بشنوں میں اس کی پدوی بھی وہ پرانی پاتے ہیں جو اب ست ست سادنا کو کر رہے ہیں اور پانچ دس ورس سادنا کر کے پھر یہاں سے بھی مکھ ہو جاتے ہیں پھر وہ کال کے آتھ چڑ جاتے ہیں ان کو کئی ہزار لاکھوں ورسوں تک تھا جنہوں نہیں پتا یوگوں تک تھا یو پتا نہیں لگتا تو ہے کتہ اگر کیسے کے کر رہا ہے کون ہے تو کتہ اگر جو شاید ہمیں نہیں پتا تھا جب تک بگوان نے دیا نہیں بکشی تھی کبیر دیو نے تو انہی میں سے برما بشنوں میں بنائے جاتے ہیں وہ اپنے پچھلے پنیوں کو کھاتے ہیں اور جب ان کے پنی سماپت ہو جاتے ہیں تو ان کی مرتو ہو جاتی ہے نیا کوئی پنی آتما برما بشنوں میں اس کی پدوی پر وہ کال رکھ دیتا ہے یہ دیکھئے گا پہلے دیوی باغو